موسیقی اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک جڑے نہیں ہیں ہمارے اس بیباد چینل سے وہ دنیا بھر کی سچی اچھی خبریں بیباد انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑ جائیں نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اس کو ٹچ کر دیں وہ وائٹ ہو جائے گا آپ کے ٹچ کرتے ہی وائٹ ہو جائے گا اس کے وائٹ ہوتے ہی رائٹ سائیڈ میں ایک چھوٹی سی گھنٹی بن کر آئے گی گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد میں تین آپشن آئیں گے تو اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا اس کو بھی ٹچ کر دیں اس سے یہ ہوں گا کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے اور ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل جایا کرے گی اور ہر ناظرین اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر گوگل پہ فون پہ پیٹیم نمبر سب دیا جاتا ہے پلیز 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 آپ ہمارے چینل کی بینکیں تھو یا آن لائن جس طرح بھی ہو سکتا ہے فائننشل ہیلپ کریں مالی مدد کریں تاکہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہم اس کام کو انجام دے سکیں ناظرین اس وقت ایک بڑی چونکانے والی خبر کرونا وائرس کو لے کر میری دیگاؤں کے سامنے آئی ہے کہ دوہ ساس کمپنیوں کے ماہری نے امید ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسن دوست تیار کرنے میں بارہ سے اٹھارہ ماہ لگ سکتے ہیں خبر رسلہ ادارے اے ایف پی کے مطابق دوہ ساس کمپنیوں کے سربراہان اور بین الاقوامی فرڈیشن آف فارمیسٹیکل منفیکچررز اور ایسوسیشن نے جینیوہ میں منقض ایک ورچول پریس کانفرنس میں بتایا کہ اگرچہ کہ ویکسن کی تیاری کے عمل میں قدر تیزی آئی ہے تیزی کلائی جا سکتی ہے لیکن ٹیسٹنگ کے نتائج میں وقت درکار ہوگا آئی ایف پی ایم اے کے صدر نے یقین دلائے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے وائرس پر قابو پانے میں کامیاب تو ہم ہو جائیں گے بتا دیں کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد اب نو ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ دو لاکھ سترہ ہزار لوگ متاثر ہیں سونوفی پاسچر کے ایگزیکیٹیو نائب صدر نے کہا کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو ویکسن پلائیں گے ایک مرتبہ ہمارے پیس ویکسن ہوگی تو ہم پورے دنیا میں عربوں لوگوں کو ویکسن کی فراہمی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا اس وقت تک بارہ سے اٹھرہ ماہ لگیں گے ویکسن کو بنانے میں اور تیار کرنے میں ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر افغانستان سے افغانستان سے بلے نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں فوجی چیک پوسٹ پر ایک زبردست حملہ ہوا جس میں پچیس اہلے کاروں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے افغان فوج کی ایک چیک پوسٹ پر جنگ جونگ کے حملے میں پچیس اہلے کار ہلاک ہوئے ہیں اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں عالمی خبر رسہ ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے زابل میں واقع فوجی چیک پوسٹ پر طالبان جنگ جونگ نے حملہ کر دیا حملہ آوروں کی مدد افغان پولس میں موجود جنگ جونگ کے ہمدرد چھ اہلے کاروں نے کی ہے ایک ہفتے میں اس طرز کی یہ دوسری بڑی کاروائی سامنے آئی ہے جنگ جونگ کے حملے میں پچیس افغان فوجی اور پولس اہلے کار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں اور چیک پوسٹ تو یوں سمجھئے کہ پوری طریقے سے تباہ ہو گئی ہے طالبان کی جانب سے اس حملے کی تردید یا تصدیق دونوں بھی نہیں کی گئی تاہم کچھ عرصے سے طالبان نے اسی طریقے سے افغان سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے حملہ آور کامیاب کاروائی کے بعد افغان فوج کا اسلحہ اور دیگر جنگی سازو سامان بھی اپنے ہمرا لے گئے جبکہ جنگجوں کے مددگار چار افغان پولس اہلے کار بھی حملہ آوروں کے ہمرا چلے گئے اور دو مارے گئے ہیں افغانستان کی یہ خبر یوں سمجھئے کہ پوری دنیا کو چندہ میں ڈالنے والی خبر ہے کیونکہ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ افغانستان میں امن کے قیام کی کوششیں کامیاب نظر آ رہی تھی ناظرین آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ چین میں کورونا وائرس کی تزدیق اور کورونا وائرس کے تعلق سے معلومات سب سے پہلے جس ڈاکٹر نے دی تھی ڈاکٹر لی جی ہاں ان کا کیا انجام کیا گیا وہ سب کو معلوم ہے لیکن اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جب یہ وائرس پھیلا اور ہزاروں لوگ مرے ہیں تو اب چین نے وہان پولیس نے کورونا وائرس کی سب سے پہلے وارننگ دینے والے چین کے ڈاکٹر لی کے گھر والوں سے معافی مانگی چین کے شہر وہان کی پولیس نے پہلی مرتبہ کورونا وائرس سے خبردار کرنے والے چینی ڈاکٹر لی وین لیان کے گھر والوں سے ان کو سزا دینے پر معافی مانگی ہے ڈاکٹر لی نے گزشتہ برس دسمبر میں اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو کورونا وائرس کے پھیلاو کے مطالب تنبی کرنے کی کوشش کی تھی تاہم اس وقت چین میں حکام نے انہیں غلط اطلاعات پھیلانے سے باز رہنے کو کہا تھا اس کے بعد مقامی پولیس نے جنوری کے شروع میں افوا پھیلانے کے الزام میں ان سے پوچھ گچ کی تھی اور ان سے ایک خط پر دستخط کروائے تھے جس میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گے ورنہ انہیں قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا آج وہان پولیس نے ان پر لگائے گئے الزامات واپس لیتے ہوئے اس ڈاکٹر کے گھر والوں سے معافی مانگی ہے بتا دے کہ ڈاکٹر لی جنوری میں اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے اس وائرس کا نشانہ بنے تھے اور فروری کے شروع میں چوتیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا خیر ناظرین یہ خبر ایسی ہے کہ اگر کوئی خبردار کرتا ہے تو حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے حق میں اچھا کہہ رہا ہے یا برا کہہ رہا ہے ناظرین چین سے چلنے والا کورونا وائرس جس نے ایران میں بھی تباہی مچائی اور اٹلی میں بہت بڑی تباہی کورونا وائرس نے مچائی ہے اٹلی میں کورونا وائرس سے کافی ہلاکتیں ہوئی ہے لیکن ایک ویڈیو خطرناک خوفناک جس کو دیکھ کر رانگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ لاشیں فوجی ترکوں پر لے جائی جا رہی ہے اتنی تباہی ہے تو اس ویڈیو کے اندوناک مناظرین نے لوگوں کو کافی خوف زدہ کیا ہے اٹلی میں کورونا وائرس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانوں کو ضائع کرنا پڑا ہے اٹلی میں کورونا سے مرنے والے لوگوں کی لاشیں سڑکوں پر لا کر آبادی سے دور لے جائی جاتی ہے اور انہیں آگ لگا کر راکھ کر دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے الاربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق اٹلی میں لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے ایک حوالناک منظر دیکھا کہ فوج کورونا سے ہلاک ہونے والے ساٹھ لوگوں کی لاشیں فوجی ترکوں میں ڈال کر انہیں آگ کے حوالے کرنے کے لیے لے جا رہی تھی سوشل میڈیا پر اٹلی میں فوجی گاڑیوں کے قافلے کو ایک ہائوے سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ منظر شمالی اٹلی کے کورونا سے متاثر علاقے لوم بیار دیا کہ شہر برگامو کا ہے برگامو میں کورونا سے سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں لیکن یہ منظر دیکھ کر لوگ بڑے خوف زدہ ہو گئے اور پوری دنیا بھی خوف زدہ ہو رہی ہے کہ یہ کتنا بھیانک اور ڈراؤنا منظر ہے کہ لوگوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اٹلی میں کورونا سے مرنے والوں کی کسی بھی قسم کی مذہبی طریقے سے تدفی نہیں ہو سکتی اور نہیں ان کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہے فوج کے نگرانی میں کورونا سے مرنے والوں کی لاشیں تلف کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں یہ کام ہوتا ہے یہ ویڈیو بودھ کے روز سامنے آئی تھی جس کو دیکھ کر کافی لوگوں میں ڈر ہو چکا ہے اٹلی میں جمعیرات کے روز مزید چار سو پچھتر افراد کورونا کے باعث مرے ہیں جس کے بعد اب تک کورونا سے اٹلی میں تین ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے ناظرین اس وقت سعودی عرب سے بڑی خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں ایک ازان کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی ہدایت دی گئی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور وداوت ارشاد نے ملک بھر کی مسجدوں کی انتظامیاں ٹرسٹیان امام اور موزن حضرات کو ایک ازان کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے اکامات صادر کیے ہیں سعودی عرب کی سینئر علمہ کونسل نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مسلمان جمعہ کے بجائے گھروں میں نماز زہر ادا کریں بتا دے کہ مملکت میں ایک ازان کے ساتھ نماز جمعہ کی ادایگی کی ہدایت ملک میں پھیلنے والے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر کی گئی ہے لیکن سعودی عرب کے اس فرمان کو لے کر پوری دنیا میں کئی مختلف قسم کے کمنٹس بھی لوگ کر رہے ہیں اور اس کو بالکل اسلام اور قرآن کے خلاب بتا رہے ہیں اسلامی تعلیمات کے خلاب بتا رہے ہیں اور سعودی عرب پر کافی لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں